اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو فضائل ذکر باب سوم میں حدیث شریف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے اور ترازوں میں بہت وزنی اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ہیں زبان پر ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے میں ناوقھ خرش ہو ہو کر بہت مختصر مختصر ہیں نایات کرنے میں کوئی دکت یا دیل لگے اور اس کے باوجود جب عمال کے لیے تولنے کا وقت آئے گا تو ترازوں میں ان کے کلموں کی کسرت کی وجہ سے بہت زیادہ وزن ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا تو بھی اس سے پڑھ پڑھ کر کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک دو کلمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو انہی دو کلموں پر ختم فرمایا اور یہی حدیث کتاب کے ختم پر دکر فرمائی ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی شک تم میں سے اس بات کو نہ چھوڑے کہ ہزار نیکی روزانہ نہ کر لیا کرے سبحان اللہ و بحمد ہی سو مرتبہ پڑھ لیا پڑھ لیا کرے ہزار نیکیاں ہو جائیں گی اتنے گناہ تو انشاءاللہ روزانہ کے ہوں گے بھی نہیں اور اس تذبیر کے علاوہ جتنے نیک کام کی ہوں گے ان کا سواب علیدہ نفع میں رہا ایک حدیث میں ہے کہ جو شک صبح شام ایک ایک تذبیر سبحان اللہ و بحمد ہی کی پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے خواہ سمندر کی جھاگوں سے بھی زیادہ ہوں ایک حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے سر دین میں درخ سے پتے جڑتے ہیں اللہ تعالی ہمیں فضائے ذکر اللہ تعالی ہمیں اس حدیث میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اگلے حدیث میں ہم اگلے پارٹ میں آپ سے مخاطب ہوں گے اللہ حافظ